دوستو پاکستان کے لیے نیند اڑانے والی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے وہ خبر جس نے پاکستان میں ہوئے مسلم دیشوں کے سمبلن میں سب کی نیند اڑا رکھی تھی اور اب بھارت نے اس کا بھی باپ تیار کر ڈالا ہے ڈی آڈیو نے ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک مسائلوں میں سے ایک رمحوز کی ٹیسٹنگ کی ہے بلکل ٹھیک سن رہے ہیں آپ یوپی میں جب ایک طرح یوگی کا بلڈوزر وام اپ ہو رہا تھا تب پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ تب ڈرتے ڈرتے پاکستانی آرمی دیش کو باتا رہی تھی بھائی صاحب انڈیا نے ہمارے اوپر کچھ فلائنگ آبجکٹ چھوڑا ہے اور اب ڈی آڈیو نے کہا ہے کہ ہم نے تو اس کا باپ بھی تیار کر لیا ہے برمحوز جس کا نام سنتے ہی دشمن دیشوں کے نیند اڑ جاتی ہے انہیں اپنا کال نظر آنے لگتا ہے اسی کال کا بھارت نے ایک اور پرکشن کیا ہے ٹیم موڈی کے اس بھوکالی افتار سے پاکستان کے پھر سے نیند اڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کے دن کا چین تو پاکستان میں فائر ہوئے برمحوز نے ہی اڑا رکھا تھا مسلم دیشوں کے سمیلن میں اسی کا رونا رو رہا تھا اب تو موڈی نے نئے سرے سے رگر ڈالا ہے تو دوستو آخر بھارت نے اب جو برمحوز بنائی ہے وہ کتنی طاقتور ہے آخر ایسا کیا ہے نئی برمحوز میں جو دشمن کے چولے ہلا دے گی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بھارت کا وہ کارنامہ بھی بتاؤں گا جس سے پاکستان بخلایا ہوا ہے لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور دیکھتے رہنا ہوگا بھارت کا گورہ بڑھانے والا یہ ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس اچو برمحوز کے کچھ خاصیت بتا دیتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا یہ اور مارک کیسے ہو گیا ہے اور کیوں پاکستان باپ باپ کرنے لگا ہے دشمن کی کال ہے بھارت کی برمحوز مسائل ایک ہی جھڑکے میں کر دے گا پاک کا حال بے حال دوستو برمحوز سپرسونک کروز مسائل کی گینٹی اس صدی کے سب سے گھا تک مسائلوں میں سے ایک کی جاتی ہے ڈی آڈیو نے اسے وکسٹ کیا ہے اگر اس کی مارک شمتہ کی بات کرے تو یہ قریب تین سو پچاس سے چار سو کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے کم دوری کی ایر ایم جیٹ سپرسونک کروز مسائل وشمہ اپنی شرینی میں سب سے تیز گھتی والی مسائل ہے یہ روس کی پی ایٹ ہنڈر آنکس کروز مسائل کی پردیوگی پر آدھاری تھے یہ کم اوچائی پر اتنی تیزی سے اڑان بھرتی ہے کہ کسی بھی رڈار کی پکڑ میں نہیں آتی ہے لہٰذا ائر ڈیفنس سسٹم بھی اس کے آگے فیل ہو جاتے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان میں اس نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے بھارت کے اس کارنامہ کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا لیکن پہلے برمہوس کے باقی بچی خوبیوں سے آپ کو افگت کرا دوں دوستو برمہوس مسائل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے زمین ہوا پندبیہ یدھپوچ سے بھی داگا جا سکتا ہے یعنی کسی دیش سے لڑائی کے حالات بننے پر یہ سب ہی سیناؤں کے کام آ سکتا ہے یہ ہوا میں ہی اپنا راستہ بدل کر وار کر سکتا ہے اس خوبی کے قارن دشمن سینہ اس کا توڑ جلدی نہیں کھوچ سکتی ویسے برمہوس کو سب سے زیادہ خطرناک اس لیے مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ امریکہ کی ٹوم ہاک سے لگ بھگ دو گنی تیزی سے بار کر سکتی ہے یہی خوبی اسے دنیا کا سب سے مارک پرکشے پاسٹر بناتی ہے دوستو امریکہ کا جس ٹوم ہاک کروز مسائل سے برمہوس کے طلنا کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں دوستو امریکہ کے ٹوم ہاک کروز مسائل اتنی شکتشالی ہے کہ امریکہ نے پچھلے تیس سالوں میں جتنی بھی جنگ لڑی ہے ان سب ہی میں مسائل کا استعمال جم کر کے آ گیا ہے اس کروز مسائل کی رینج بارہ سو پچاس کلومیٹر سے پچیس سو کلومیٹر کے بیچ ہوتی ہے اپنی شرینی کی دوسری مسائلوں سے اپیک شاکرت کم اوچائی پر ٹرول کرنے والی ٹوم ہاک کو سمودھر سے پنڈوبیا یو دپوتوں کے ذریعے لانچ کیا جا سکتا ہے کم اوچائی پر ہونے کے وجہ سے انہیں رڈائر بھی پکا نہیں پاتے ہیں یہی کاران ہے کہ دشمنوں کو ان مسائلوں کے حملے کا بھنک تک نہیں لگ پاتی ٹوم ہاک مسائل کو ایڈوانس نیوگیشنل سسٹم کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا ہے مسائل کے سپیڈ 48.139 کلومیٹر پر تیگھنٹے سے چودہ سے سولہ تشمنہ دو دو کلومیٹر پر تیگھنٹے تک ہو سکتی ہے دوستو امریکہ کے اس مسائل کو مات دینے کے لیے بھارت اور روس نے مل کر برمہوس کو تیار کیا ہے برمہوس جیسی شمتہ والی مسائل بھارت کے پڑوسی دیش چین اور پاکستان کے پاس نہیں ہے چین کے پاس ڈانگ فینگ ڈی اف تھارٹی وین ای جی انتر مہادوی پی اے بیلیسٹک مسائل ہے جو دس ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے اس کے علاوہ مدھیم دوری کی مار کرنے والی بیلیسٹک مسائل ڈی اف ٹرنٹی وین ڈی بھی ہے ان سب کے بیچ بھی چین کے پاس ایسی کوئی مسائل نہیں ہے جو پانی زمین اور آسمان سے سمان شامتہ سے بار کر سکے وہی پاکستان کے پاس بابر تھری مسائل ہے جو کیول پنڈوبی سے مار کر سکتی ہے تو دوستو دیکھا اپنے برمہوس کس طرحے کا کال ہے اور کیوں اس سے ہمارے پلوسی دیش تھر رائے ہوئے ہیں دشمنوں کے اسی ریڈار کو اور بڑھانے کے لیے بھارت نے اس کے اپگریڈ ورزن کا پرکشن کیا ہے یہ اتنا گھاتا کہے گی پلک جھپکتے ہی دشمن کا کال کے گال میں سمجھ جائے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو پاکستان کس بوخلاہت کے بارے میں بتا دیتا ہوں جسے لے کر وہ دنیا بھر میں گھوم رہا ہے بھارت کی چوک سے بوخلاہ امران خان دوستو برمہوس کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں لگاتار چرچہ بانی ہوئی ہے دراصل بھارے سے ایک مسائل منٹننس کے دوران غلطی سے اوڑ کر پاکستان کے ایک سے چوبیس کلومیٹر اندر جا کر گر گئی اس گھٹنا میں کسی کے جان تو نہیں گئی لیکن آسپاس کے کئی گھر زمیدوز ہو گئے تھے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ایڈیفنس سسٹم اس مسائل کو مار گرانا تو دور اس کا پتہ تک نہیں لگا پایا تھا پاکستانی سینہ کے پروکتہ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پاکستانی زمین پر گری بھارتی مسائل سوپرسونک سپیٹ سے آئی تھی اور چالیس ہزار فیٹ کی اچھائے پر اڑ رہی تھی پاکستانی سینہ نے اس گھٹنا پر اپتی جتاتے ہوئے مسائل کے بارے میں بھارت سے جانکاری مانگی بھارت نے پوری گھٹنا پر خیٹ جتاتے ہوئے اسے ایک چوک بتاتے ہوئے اچوستری اجانچ کے عادیش دیئے مانا جا رہا ہے کہ اب تک جانچ کے مطابق اس کے لیے وائس انہ کے گروپ کیپٹن رینک کے عادیش دیئے کو کسور وار ٹھرائے جا سکتا ہے وائس انہ مخیال ہے کہ ایک ائر وائس مارشل اسٹر کے عادیش دیئے کے نیتریت میں چل رہی جانچ میں چوک کے تقنیقی پہلیوں کا گہن کیا جا رہا ہے پاکستانی سے انتراشتی اس طرح پر مدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق میاں چنوں علاقے میں گری مسائل کوئی اور نہیں بلکہ برمہوس تھی جو اپنی زبردست سپیڈ اور زمین کے بے حد نزدیک اڑنے کے وجہ سے ریڈار کی پکر میں نہیں آسکی پاکستان نے بھارتی مسائلوں کو مار گرانے کے لیے چین سے خریدے ایچ کیو نائن ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رکھے ہیں چین نے جب اس سسٹم کو پاکستان کو بیچا تھا تو دعویٰ کیا تھا کہ وہ دنیا کی کسی بھی طرح کی مسائل کو ٹریک کر کے گرا سکتا ہے حالکہ اس سے دعویٰ کی تب دھجیاں اڑ گئی جب بھارتی مسائل پاکستان میں گرے اور چین کا دیا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ بن کر رہ گیا پاکستانی میڈیا میں لگتار چرچا ہے کہ یہ مسائل تکنے کی غلطی سے نہیں گری بلکی بھارت نے پوری یوجنہ کے ساتھ پاکستان کے خلاف لانچ کے آج سے مسائل کے سٹیکت اور پاکستانی ایر ڈیفنس شمطہ کی جانچ ہو سکے پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ پاکستان میں گری برمہوس مسائل سے بھارت کے یہ دونوں دیش پولے ہو گئے پاکستان کے ڈیفنس ایکسپارٹوں کے مطابق جمہو کشمیر سے 96370 ہٹانے کے بعد بھارت کسی بڑی تیاری میں لگا ہوا ہے پاکستان میں برمہوس مسائل کا گرنا اسی تیاریوں کا ایک چھوٹا حصہ ہے پاکستان کے ڈیفنس ایکسپارٹ کے مطابق بھارت اپی اوکے کو واپس لینے کے لیے پلان بنا رہا ہے اسی کے چلتے بھارت اپنے دوست روس سے اس فور ہنڈر اور فرانس رافیل ویمان لینے کے ساتھ ہی خطرناک مسائلوں کا بھی تابر طور پر ایکشن کر رہا ہے دوستو اب بعد برمہوس کے اس نئے افتار کی جس سے دشمن دیش کی پیرنٹ گیلی ہو گئی ہے دوستو پاکستان ابھی برمہوس کے ایک برے خواب سے اوبر بھی نہیں پایا ہے کہ بھارت نے اسے پھر سے ایک کومہ میں بھیجنے کے تیاری کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ انوان نیکوبار میں سپرسونک کروز مسائل برمہوس کے اپگریڈڈ ورزن کا پریکشن کیا ہے رکشم انترالے کے مطابق ٹیسٹ میں برمہوس مسائل سٹیگتہ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو بھیجنے میں خامیاب رہی ایا چیپ مارشل وی آر چودھری نے اس سطح سے سطح پر برمہوس سپرسونک کروز مسائل کے سفل پریکشن پر بدھائی دی دوستو باتا دوں کہ بھارت لگا تھا ٹیکنیکل مسائلوں کی شرنکھلا کو بڑھا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ محض ایک سوفیئر کو اپگریڈ کرنے ماتر سے ہی مسائل کی مارک شمتہ کو پانچ سو کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے بھارت نے حال ہی میں برمہوس کے رینج کو دوستوان اب بھی کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر تک بڑھایا ہے اور اب اسے آٹھ سو کلومیٹر تک بڑھانے کے تیاری کیا جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ بھارت کو برمہوس کا کیا گیا اپریشن اسی کڑی کا اگلا پڑھا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو برمہوس مسائل بھارت سے لانچ ہونے کے بعد بنا پاکستان کی نظر میں آئے اس کے کسی بھی حصے کو برباد کر سکے گی اس کے پہلے آٹھ دسمبر دوہزارکیس وائیسینہ کے لڑاک ویوان سکھوئی تھٹی ایم کے ون میں برمہوس سپرسونک کروز مسائل کی ائر ورجن کا سفل پریشن کیا گیا تھا مسائل نے تیمانکوں کو پورا کرتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں کو دھست کر دیا تھا جس کے بعد بھارتی وائیسینہ کے چالیس سکھوئی تھٹی لڑاک ہوئے مانوں پر برمہوس مسائلوں کو تینات کیا گیا ہے یہ مسائلیں اتنی اچوک اور شکتشالی ہیں کہ ان کے ذریعے دشمن کے ٹھکانوں کو کچھ ہی منٹوں میں پوری طرح سے برباد کیا جا سکتا ہے لہٰذا میا جان اور ان کے تتاقتی تبا جان سافدھان ہو جاؤ اور بھارت کے طرف آگ اڑھانے کی جہمت مت اٹھاؤ نہیں تو ہم تمہارے توتے اڑھا دیں گے